آسمان سے گرے ایک خجور پرٹکے یعنی ایک مسئبت سے نکل کر دوسری میں فسنا دوستو یہ کہاو تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا بھی ہوگا کہ وہ کسی ایک سمشہ سے باہر آئیں ہوں گے کہ تب ہی کسی دوسری سمشہ نے انہیں گھیر لیا ہوگا اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا اس سکس کے ساتھ جس کی کہانی ہم آپ کو آج ہماری اس ویڈیو میں سنانے والے ہیں یہ ویکتی ایک کے بعد ایک ایسی مسئبتوں میں فسا کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ویکتی ہوتا تو ساید ہار مان جاتا پر ہار ماننا ساید اس سکس کی فطرت میں ہی نہیں تھا تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ویلز کنٹری میں رہنے والے 26 سال کے کین جونز کے ساتھ جو کی منچیسٹر یونیورسٹی سے پولٹکس میں انڈرگریجویٹ تھے لیکن اس سے پہلے وہ قریب 4 سال پیرا فورسز اور 2 سال سپسل فورسز میں اپنی سیوائیں دے چکے تھے وہاں سے آنے کے بعد کین جونز پولٹکس سے گریجویشن بھلے ہی کر رہے تھے لیکن ان کا پیشن تھا نہیں وہ شروعات سے ہی کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے جسے ان کے دل کو خوشی ملتی ہو اور ان کے دل کو خوشی ملتی تھی ماؤنٹین ہائیکنگ سے بڑے بڑے پہاڑو کیوں چیچی چوٹیوں میں ان کا من بستا تھا جب بھی وہ فری ہوتے تھے تب ہی وہ ماؤنٹین ہائیکنگ کے لئے نکل جاتے تھے کیونکہ جونز سے کیسے انسان تھے جنہیں چنوٹیا لینا کافی پسند تھا ہائیکنگ جتنی کٹھن اور خطرناک ہوتی تھی اسے کرنے میں جونز کو مزا بھی اتنا ہی آتا تھا اور اسی ایڈیونچر کی چلتے ماؤنٹین ہائیکنگ کے لئے اس بار انہوں نے چوج کیا رومانیا کی ٹرانسلوینیا کی مولڈوویانو پیک کو مولڈوویانو پیک کے ٹرانسلوینیا کی سب سے ریموٹ یا سانت حصوں میں سے ایک مانی جاتی ہے یہ اپنے انپریڈکٹیبل خطروں کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہے یعنی کہ یہاں پر کس اور سے کبھی کیا خطرہ آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے حالانکہ گرمیوں کے سمیہ لوگ یہاں پر ماؤنٹین ہائیکنگ کے لئے جرور جاتے ہیں لیکن سردیوں کے سمیہ یہاں ناکے برابر لوگ ہی ہائیکنگ کرنے کے لئے آتے ہیں پر جونز کو تو ایڈوینچر کرنا بہت پسند تھا وہ ہمیشہ ہی وہ کام کرنا چاہتے تھے جسے اور لوگ کرنے سے کتراتے ہیں اور اس لئے جونز نے یہاں اکیلے ہی ہائیک کرنے کا فیصلہ کیا نیو یار جا چکا تھا اور سمیہ تھا 5 جنوری 2003 کا صبح کا سمیہ تھا اور جونز ماؤنٹین ہائیکنگ کرنے کے لئے ٹرانسلوینیا کے پروت کے پاس پہنچ چکے تھے پہاڑی کے نچلے حصے پر دور دور تک کوئی بھی موجود نہیں تھا لیکن جونز کو بھلا اس سے کیا لینا دینا تھا کیونکہ وہ تو تیہی اپنا سفر اکیلے کرنا چاہتے تھے جونز نے اپنی ہائیکنگ سٹارٹ کی اور اوپر کی اور بڑھنے لگے سرواتی کچھ میل کی دوری تک جونز کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں ہوئی اور وہ بڑی ہی آرام کے ساتھ اوپر کی اور بڑھتے چلے جا رہے تھے لیکن جیسے جیسے وہ کچھ اور اوپر کی اور بڑھنے لگے ویسے ویسے سردی بھی بڑھنے لگے اور جونز کو سانس لینے میں بھی دکتیں آنے لگیں پر جونز کو تو خطروں سے کھیلنے کا سوک تھا اور یہ سب تو صرف ایک سروات تھی ایسے میں وہ اتنا جلدی کیسے ہار مان سکتے تھے اس لئے انہوں نے لگا تار اوپر کی اور چڑھنا جاری رکھا پر وہ کچھ دور آگے کی اور پہنچے ہی تھے کہ تب ہی انہیں اچانک سے تیج آواز سنائی دیتی ہے شروعات میں تو جونز کو لگایا کی سائدے سب ان کے کانوں کا وہم ہوگا لیکن اس آواز کا رکنا بند نہیں ہوا یہ آواز سننے میں کچھ ایسی تھی جیسے کہ بہت ساری فلائٹس ائرپورٹ پر لینڈ اٹھے کوف کر رہے ہوں ان آوازوں کو سن کر جونز نے بینہ سمائے گوائیں ترنت ہی اندازہ لگا لیا کہ آخر یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے درسل یہ آواز ایک بڑے ہمس کھلن کی تھی یعنی کہ جب برف سے لدی ہوئی پہاڑ کی چٹانے ٹوٹ کر گرتی ہیں تو اسے ہمس کھلن کہا جاتا ہے جونز کو اب آنے والے ایک بڑے خطرے کا اندیسہ ہو چکا تھا وہ اب آگے بڑھنے کی کوئی بھی گلتی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیو اب ترنت ہی بڑی ہی تیجی کے ساتھ نیچے کی اور آنے لگے جونز بہت ہی زیادہ فرطی کے ساتھ پہاڑی سے نیچے کی اور اتر رہی تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ہمس کھلن کبھی بھی اور کسی بھی سمیں ٹوٹ کر گر سکتا تھا اور ایسے میں اگر وہ اس کی چپیٹ میں آ گئی تو استطیع ان کے لیے کافی زیادہ گھاتک صد ہو سکتی ہے جونز کے دل میں مولڈو ویانو پیک پر پہنچنے کا جتنا زیادہ اتصا تھا اس سے کہیں زیادہ جلدی اب انہیں یہاں سے نیچے اترنے کی ہو رہی تھی جونز نیچے اتر ہی رہے تھے کہ تب ہی ایک تیج اور برفیلا توفان آیا اور جونز کو اٹھا کر سیدھے وہاں سے کچھ فٹ نیچے فینک دیا توفان کے دورا یوں نیچے فینک جانے کے بعد جونز کچھ دیر کے لیے اپنی صدب دکھو بیٹھے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بھگوان جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے تو اس چیز میں بھی جونز کے لیے ایک اچھی بات چھپی ہوئی تھی جسے بھگوان سایدھوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک موقع دینا چاہتے تھے دراصل اس میں جونز کے لیے اچھا یہ ہوا تھا کہ توفان کی چپیٹ میں آنے کے بعد وہ کئی فٹ تک نیچے آگی رہے تھے اور اگر اس دوری کو وہ پیدل چل کر تیہ کرتے تو سایدھوں یہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے اور اس سے پہلے ہی وہ ہمس کھلن ان پر گر جاتا تھا اس کے علاوہ جہاں پر جونز گرے تھے اس علاقے میں کافی زیادہ پیڑ تھے ایسے میں جونز کو پتا تھا کہ اگر ان پیڑوں کے نیچے نیچے بھاگیں گے تو اس ہمس کھلن کے گرنے کے نقصان اس پر کم سے کم ہوں گے اس لئے اس جگہ سے اٹھ کر ترنت ہی ان پیڑوں کے نیچے سے تیجی سے نیچے کی طرف بھاگنے لگے دوسری طرف وہ ہمس کھلن بھی اوپر سے ٹوٹ سکا تھا کیونکہ اس کی آواز بھی لگاتار بڑھتی ہی جا رہی تھی سننے میں آواز کافی زیادہ بھیانک تھی اور اتنے قریب سے سنائی دے رہی تھی کہ کسی بھی سمیہ یہ ہمس کھلن ان کے پاس پہنچ سکتا تھا ایسے میں جونز لگاتار آگے بھاگتے جا رہے تھے اور بھگوان سے خود کی سلامتی کی دعا مانگتے جا رہے تھے کافی دور تک بھاگنے کے بعد جونز تھک گئے اور ایک پیڑ کے نیچے رک گئے اور تب ہی وہ ہمس کھلن وہیں پر آ کر گر جاتا ہے لیکن ساہید آج قسمت بھی جونز کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی تھی کیونکہ یہ ہمس کھلن اس پیڑ سے جشٹ آگے گرا تھا جس پیڑ کے نیچے جونز کھڑے تھے حالانکہ اس کے گرنے سے جونز کو ہلکی فلکی چوٹے تو ضرور آئی تھے لیکن انہیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا جونز نے اس کی جان بچانے کے لیے بھگوان کو دھنیواد دیا اور اس رات وہیں پر اپنے سلپن بیگ میں سو کر صبح آگے بھڑنے کے بارے میں پورا پلان بنا لیا پر بھگوان ساہید انہیں سارا ایڈوینچر ایک ہی دن میں فیل کروانا چاہتے تھے جونز یہ سب سوچی رہے تھے کہ تب انہیں پھر سے ویسی ایک آواز سنائی دی جسے سن کر جونز سمجھ گئی تھے کہ آواز بھی کسی ہمس کھلن کی ہی ہے جو اب کسی بھی سمجھ ٹوٹ کر گرنے والا ہے اور اس بار تو یہ آواز پہلے والی آواز سے بھی کہیں جیدہ بھیانک اور تیج تھی اس کا مطلب تھا کہ یہ ہمس کھلن پہلے والے ہمس کھلن سے بھی کافی جیدہ پاس تھا اب جونز پھر سے بینہ کچھ سوچے سمجھے نیچے کی طرف موگ کرنے لگے لیکن اس بار شاید وہ پہلی بار کی جتنے لکی نہیں تھے کیونکہ ان کے موگ کرنے کے کچھ سیکنڈز کے بعد ایک ہمس کھلن سیدھے ان کے اوپر آ کر گرتا ہے اور اس میں موجود فسلتی ہوئی برف نے جونز کو سیدھے وہاں سے 75 فٹ نیچے اٹھا کر فیک دیا اور دوستو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ان ہمس کھلن کے گرنے کی ربطار ان کی سائز کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو سامانت ہے ہمس کھلن اسی سے لے کر سو میل پرتی گھنٹے کی ربطار سے نیچے گرتے ہیں جو کی ہماری دھرتی کے سب سے تیز پرانی مانے جانے والی چیتا سے بھی قریبے پانچ میل پرتی گھنٹے جیادہ ہی ہے چیتا قریبے پچھتر میل پرتی گھنٹے کی ربطار سے دوڑتے ہیں تو ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمس کھلن کس گتی سے آ کر جونز کے اوپر گرا ہوگا ہمس کھلن کے گرنے کے ساتھ ہی جونز کچھ دیر کے لیے اپنے ہوس گوہ بیٹھتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ ہوس میں آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے برپ سے گھرا ہوا پایا انہیں وشواسی نہیں ہو رہا تھا کتنے بڑے ہمس کھلن کی چپیٹ میں آنے کے بعد بیو ابھی تک جندہ ہے لیکن چاروں طرف گھنہ اندھیرہ ہو جانے کے کارنوں نے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ان کی جو ٹورچ ان کے پاس تھی وہ بھی کہیں پر کھو گئی تھی لیکن دھیان سے دیکھنے پر انہیں اس برپ سے ایک روسنی آتی ہوئی دکھائی تھی جو کہ ان کی کھوئی ہوئی ٹورچ کی ہی تھی جونس اس ٹورچ کو لینے کے لیے آگے بڑھے لیکن جیسے انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان کا لیپٹ لیگ اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا اور جیسے انہوں نے اسے فورسفولی اٹھانا چاہا تو ویسے ہی جونس درد سے کرہا اٹھے کیونکہ انہوں نے اوپر سے گرنے کے کارن ان کے بائیں پاؤں کی فیمر ہڈی ٹوٹ سکی تھی جیسے نہ وہ اٹھ پا رہی تھے اور نہ ہی چل پا رہی تھے جونس نے رینگتے ہوئے سب سے پہلے اپنی ٹورچ اٹھائی اور پھر اس ٹورچ کی مدد سے رینگتے ہوئے اپنے بیگ اور بانکی کی سبھی چیزوں کو کھوج لیا اس قسمتی سے بانکی کی ساری چیزیں بھی آس پاس ہی گری ہوئی تھے جیسے جونس کو انہوں نے ڈھوڑنے میں زیادہ محنت اور مسکت نہیں کرنی پڑی لیکن یہاں ایک دکت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا سلیپنگ بیگز برف میں کہیں دب چکا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جونس کو یہ رات تھنڈ میں ٹھٹروتے ہوئے ہی گجارنی پڑے گی وہ رات جونس نے صبح کسی کی مدد کی امید میں جیسے تیسے کر کے نکال دی صبح ہوتے ہی جونس کسی مدد کے آنے کی امید کرنے لگے جونے وہاں سے ریسکیو کر لے لیکن جونس کو پتا تھا کہ یہ سب سوچ کر وہ خود کے دل کو کے الجھونٹی تسلیحی دے رہے ہیں کیونکہ نہ ہی تو ان کے پاس اچھا کوئی شورس تھا جسے وہ اپنی اس حالت کے بارے میں کسی اور کو انفورم کر سکے اور نہ ہی کسی کو یہ پتا تھا کہ جونس کہاں ہے اور کس حالت میں ہے کیونکہ جونس اس ٹرپ کے بارے میں کسی کو بھی بنا بتائے اکیلے ہی آئی تھے اور اس سے بھی بتر بات تو یہ تھی کہ جہاں وہ فسے تھے وہاں سے سب سے نزدیک گاؤں بھی قریب دس میل کی دوری پر تھا لیکن جونس کا پاؤں تو ہل بھی نہیں پا رہا تھا ایسے میں دس میل کی دوری وہ تیہ کیسے کریں گے یہی اب ان کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا جو بھی ہو سچویشن سے خود کو کیل وہ خود جونس ہی بچا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس کسی بھی پرکار کی مدد پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یہ سب سوچنے کے بعد جونس نے فیصلہ لیا ہے کہ اس دوری کو رینگتے ہوئے تیہ کریں گے صبح کا وقت تھا اور جونس نے نیچے کی طرف رینگنا شروع کیا وہ کس دوری تک رینگتے اور پھر آرام کرنے لگتے ان کے پیر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا لیکن جونس نے ٹھان لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو انہیں رکنا نہیں ہے جونس نے شام تک رینگ رینگ کر کافی دوری تیہ کر لی تھی اور وہ رات بھی انہیں اسی کڑکڑاتی ٹھنڈ میں گجارنی پڑی اگلے دن یعنی کی دوسرے دن جونس پھر سے اٹھے اور آگے کی طرف رینگنا شروع کیا کچھ دور چلنے کے بعد انہیں پانی کا ایک جھرنا ملا جس میں سے پانی پیک کر جونس نے اپنی پیاس بھجائی ساتھی کچھ پانی آگے کے لیے بھی اپنی ووٹر بوٹل میں بھر لیا جس کے بعد جونس نے تیر کر یہ جھرنا پار کیا اور پھر واپس سے آگے کی طرف رینگنے لگے جھرنا پار کرنے سے جونس کے کپڑے بھی کافی زیادہ گیلے ہو چکے تھے ساتھی ان کی بوڈی سے انہیں ہائپو تھرمیا کے سمٹمز میں نظر آنے لگے تھے جس سے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ رات ان کی آخری رات ہونے والی ہے لیکن وہ رات بھی جونس کسی طرح سروائیو کر جاتے ہیں اگلی صبح یعنی کی تیسرے دن جونس پھر سے رینگتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگے ان کی بوڈی پوری طرح سے تھک چکی تھی ساتھی ہڈیوں کو گلا دینے والی تھنڈے کا لگ ہی سمشیہ پیدا کر رہی تھی اور ایسے میں ایک اس دوری پر پہنچنے کے بعد جونس کے سامنے پھر سے پانی کا ایک جھرنا آ گیا جسے بھی انہیں تیر کر ہی پار کرنا تھا لیکن اس بار جونس کی اسے پار کرنے کی حمد بلکل بھی نہیں تھی پر جیسے تیسے کر کے جونس نے اسے بھی پار کر ہی لیا جونس کی حالت اب بلکل خراب ہو چکی تھی لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے اس کے بعد وہ لگا تار رینگتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے رہے اور فائنلی چار دن اور تین راتوں کے بعد وہ چھوٹے سے قصبے فیگراس میں پہنچ چکے تھے جہاں انہیں پہنچنا تھا وہاں ایک گھر میں پہنچ کر جونس نے انہیں اپنی آبیتی سنائی جونس کی حالت دیکھ کر اس گھر کے مالک نے انہیں ترنت ہی سنبھالا ان کی دیکھوال کی اس کے بعد اگلے دن انہیں فیگراس نام کے ٹاؤن سے ایمبولینس کے جریعے براو سوو کے سٹی ہسپٹل میں بھیج دیا گیا جہاں علاج کروانے اور پوری طرح سے ہیلڈی ہو جانے کے بعد جونس کو سپتال سے چھٹی دے دی گئی لیکن کسی کو بھی یہ وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ چار دن اور تین رات تک اس کڑکڑاتی تھنڈ میں رہنگنے کے بعد بھی جونس ابھی تک جندہ ہے پر ساید یہ سب کچھ جونس کے مضبوط ہنسلوں کے چلتے ہی سمبھو ہو پایا تھا جو تنی مسئلوتوں کے بعد بھی اپست نہیں ہوئے ویل آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا باقی ملتے ہیں ایسی ایک امیجن سٹوری کے ساتھ اگلے سنیوار کو شام چھے بجے تب تک کے لئے خوش رہے مست رہے ہنست رہے بھگوان کرے آپ سبی کا دن سب